موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں یاد رہے سیزن ایٹ آج سے ایک نئے مرحلے میں ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے کیونکہ آج مقابلہ ہوگا پہلا پری کوارٹر فائنل آج سے سولہ ٹیموں کے درمیان مقابلے جاری ہو رہے ہیں اور یاد رہے ہر روز یعنی ہر مقابلے میں ایک ٹیم آگے بڑھ جائے گی اور ایک ٹیم ہم سے جدا ہو جائے گی آج گجران والا اور مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہے اور ان میں سے کسی ایک ٹیم نے آج ہم سے جدا ہونا ہے یقیناً ذہنی آزمائش سے خالی ہاتھ تو کوئی نہیں جاتا بڑے پیارے تحائف ان کے لیے ہم نے تیار کیے ہیں مگر کسی ایک ٹیم نے آج پہلے کوارٹر فائنل کے لیے کالی فائی بھی کرنا ہے بڑا دلچس مقابلہ متوقع ہے یقیناً ان دونوں ٹیموں نے تیاری بھی بڑی مضبوط کی ہوگی کیسی تیاری ہے یہ تو سوالات کے جوابات ہی بتائیں گے مدرشل کے ناظرین آپ بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں اپنی رائے دیجئے سکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے نمبرز پر آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کون سی ٹیم آج آگے جائے گی آپ کی رائے کو بھی سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے اسی طرح میرے بیچے سلامی بھائیوں آپ سے ہم ہر سلسلے میں ایک سوال پوچھ کر جاتے ہیں اب انشاءاللہ ہمارے مدرشل کے ناظرین سے جو سوال کیا گیا تھا وہ سوال کا جواب بتایا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ کنوں نے صحیح جواب جو چند نام ہیں وہ اعلان ہوں گے اور پھر قرآن دازی بھی ہوگی انشاءاللہ سوال اور پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی بتائیں گے سوال یہ تھا کہ دانچ سے ناخن کاٹنے سے کونسی بیماری ہونے کا خطرہ ہے جواب ہے برس یعنی جسم پر سفید سفید داغ دھبے والی جو بیماری ہوتی ہے وہ ہونے کا خطرہ ہے تو دانچ سے ناخن جو ہے وہ بلکل نہیں کاٹنا چاہیے نیل کٹر جو ہے وہ رکھ لینا چاہیے اب جنہوں نے صحیح جوابات دی ہیں ان میں سے چند نام میرے پاس ہیں جوہر علی شاہ ٹانک خیبر پختون خوا غلام مصطفیٰ اتاری فتہ باد شرکی سردار آباد پیسل آباد بنت سہیل جدہ عرب شریف محمد بلال اتاری سی لنکا دلاور اتاری رینالا بنت غلام رسول کوٹلا قاسم خان محمود الحسن اتاری سنج وال کینٹ محبوب دی اتاری سوئی بلوچستان بنت خیر محمد ٹنڈو محمد جان بنت لیاکت طبع سلطان پور محمد افضل رضا اتاری حفر الباطن عرب شریف حسن ملک تھارو شاہ دیکھتے ہیں کہ آج کس کو انعام جاتا ہے مبارک تبرکات جو ہیں بنت محمد رمضان تلونڈی جی آپ اپنے کسی محرم کے ذریعے میں ایڈرز بجوائیے بنت محمد رمضان تلونڈی تو انشاءاللہ آپ تک یہ تحائف پہنچائے جائیں گے ناظرین سے سوال ایک اور سوال کیا جا رہا ہے جس کا جواب آپ نے سلسلے کے اختتام تک ہمیں دے دینا ہے اور سوال کیا ہے کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مطالق حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ عزوجل اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا سبحان اللہ جنت میں محل بنانے کا گویا نسخہ ملے گا آج ہمیں تو یہ جواب کہاں ملے گا مہنامہ فیضان مدینہ مارچ کا جو ہے اس کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ اس میں جواب مل جائے گا اور جلدی جلدی جواب دیجئے اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں نمبرز پر میسج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جواب کو شامل کیا جائے گا یہ ہمارا سلسلہ نہ صرف مدینی چینل پر برائے راز جا رہا ہے مدینی چینل اردو انگلش اور بنگلہ پر بلکہ فیس بک مدینی چینل کا جو آفیشل ہے فیس بک لائیو مدینی چینل لائیو وہاں پر بھی یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح یوٹیوب پر بھی یہ لائیو ہو رہا ہوتا ہے تو اسے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں دونوں ٹیموں سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں اور آئیے دیکھتے ہیں کہ گجران والا والے اور مجلس تاجران والے یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں ان کے اس سفر کے بارے میں ہماری مجلس نے کچھ مدینی گلدستہ تیار کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش لیے ایک بار پھر حاضر ہیں مقابلہ ہے گھوٹی اور گجران والا کے درمیان علم نور ہے بسوسہ اور الہام میں فرق کیا ہے برے خیالات کو بسوسہ کہتے ہیں جبکہ اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں جواب درست ہے سبحان اللہ بتائیے کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہے تقدیر کے مطابق کام کرنے پر مجبور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے انسان کو اچھا اور برا کرنے کا اکتیار دیا گیا ہے جو انسان کرے گا وہ اللہ کے ہاں وہاں پہ لکھا ہوا ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ مجھ سے دردر سے سگار سگ سے ہے مجھ کو نشبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ یہ سفر ہے مگر اکھر نمبر دکھائیے نمبر ایک نمبر ایک کی پیچھے کونسا سوال ہے مفضی عدعوت اسلامی کا مزار کہاں واقع ہے باورمدینہ کراچی ہے سہرہ مدینہ آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ جامت المدینہ کونسا ہے جی پہلا اشارہ بتائیے جواب بے گزرست دے دیا ہے بجرہ والا کے اسلامی بھائی دو نمبروں کے ساتھ جیچ چکے ہیں بجرہ والا کے اسلامی بھائیوں کے مبارک ہو چلو چلو سمیٹ لو زلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں رحیمی آرخان کے اسلامی بھائی ہوں گے اور مجلس سے تاجران کے اسلامی بھائی ہوں گے مقابلہ دلچسپ ہونے کی امید ہے علم نور ہے وہ کونسے صحابی ہیں جو دن میں دو مرتبہ سر میں تیل لگایا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی جواب درست دے دیا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی بخار کا کیا علاج ارشاد فرماتے ہیں چالیس بار سورے فاتح شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کے مو پر چھنٹیں مارے جائیں انشاءاللہ شفاہ مل جائیں جواب درست دے دیا ہے تُو سلام ان سے در پاک پہ جا کر کہنا نمبر پسند کریں گے خواجہ غریب نواز کا مزار شریف کہاں ہے اجمیر یہ فیضان مدینہ کونسا ہے اور یہ مقابلہ اب ختم ہوا مدنی چل کے ناظرین سکور بوٹ بتائیں کیسے چلتا رہا مقابلہ اور کیسے انڈ ہوا جی 51 51 نمبر ہے مجلس تاجران کے 39 نمبر ہے رحیم یار خان کے رحیم یار خان کی ٹیم کو پیچھے چھوڑ کر مجلس تاجران کے اسلامی بھائی ایک اچھے مارجن سے یہاں تک پہنچے ہیں مگر آج یہ سفر دیکھنا یہ ہے کہ کس کا جاری رہتا ہے گجران والا یا مجلس تاجران کا دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کا تعرف حاصل کریں گے باری باری اپنا نام بتائیں گے اپنی ذمہ داری بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ ماں کے چلیں گے میرا نام محمد عمران لطیف اتاری ہے ہیڈ ماسٹر جی پی ایس نمبر نائن امناباد پھرام باسی والا گجران والا تنظیمی ذمہ داری ڈبی این نگران شبہ تالین آپ ہیڈ ماسٹر ہیں کسی سکول کے جی الحمدللہ اچھا اچھا ڈنڈا ونڈا بھی رکھتے ہیں نرم والے ہیڈ ماسٹر ہیں چلیں دوسرے اسلامی بھائی مائی نام اس حافظ احمد رضا اتاری سٹوڈنٹ آف دی ایچ ایم سی میڈیکل کالیج تنظیمی رسپونسیبیلیٹی رکنے کا بینہ ججز و وکلا ججز و وکلا مجلس کے رکن بھی ہیں اور میڈیکل کالیج میں کیا پڑھ رہے ہیں آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں اچھا جناب کب تک آپ کا کورس باقی ہے بھی تین سال اچھا مائی پہ بتائیں نا تک تین سال ابھی باقی ہیں چلیں جناب تیسرے اسلامی بھائی محمد امتیاد حسین اتاری انجینئر کی اپرسنی یورسی لاہور سے اور علاقہ مشابہ کی ذمہ داری ہے ایک ہیڈ ماسٹر ایک ہونے والے ڈاکٹر ایک انجینئر مقابلہ بڑا سخت ہے تاجران سے چلیں جناب تینوں اسلامی بھائی اپنا اپنا تعریف کرائیں گے محمد عفضل چامڑیا ٹیکسٹائل اور سپر مارکٹ کا بھائی چلیں جناب ٹیکسٹائل اور سپر مارکٹ کا ان کا بزنس ہے دوسرے اسلام بھائی محمد عاطفتاری جہامت المدینہ درجہ دورت الحدی و فری سلام علیکم زین سکندر منڈیا ٹیکسٹائل کا بزنس ہے ٹیکسٹائل بزنس ہے محمد زین بھائی کا یاد رہے میرے میرے میچے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی سب کی ہے الحمدللہ سلسلہ زینی آزمائش میں ایک اعلان واضح تھا کہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمارے ساتھ مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں تو کچھ آڈیشنز ہوئے اور الحمدللہ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ تاجران مجلس کی اسلامی بھائی بزنس سے تعلق رکھنے والے بظاہر ان کا حلیہ بھی دعوت اسلامی والا نہیں ہے لیکن یقیناً یہ سب دعوت اسلامی والے ہیں اور الحمدللہ آج یہ ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اب آگے چلتے ہیں آج کا مقابلہ ہم نے کچھ اس میں تبدیلی کی ہے چونکہ پہلا پری کارٹر فائنل ہے اور الحمدللہ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا ہمارے سیگمنٹس بھی تبدیل ہوتے رہیں گے کچھ مضبوط یعنی کچھ دوسری لحظوں میں مشکل سوالات بھی ہوتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ دلچسپی بھی بڑھتی رہے گی آج کیا مقابلہ کن کن سیگمنٹس میں مشتمل ہے آئیے دیکھتے ہیں علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے جی علم نور ہے عشق کے بول مضامینِ قرآن یہ نیا سیگمنٹ آج شامل ہوا ہے تحریر کیجئے یہ ایک اور نیا سیگمنٹ ہے سفر مگر اکیلے اور آخری جو ڈیسائیڈر بعض اوقات بن جاتا ہے سیگمنٹ درست کیجئے یہ چھے سیگمنٹ پر مشتبیل آج کا مقابلہ ہوگا پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے جی پہلا سوال کریں گے ہم ہمارے گجرہ والا کے اسلامی بھائیوں سے استلاح شرح میں مباہ کسے کہتے ہیں علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے اسطلاح شرح میں مباہ اس کام کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے یا کرنے کا شریعت میں اجازت دی گئی ہو یعنی چھوڑیں گے تو گناہ نہیں اور نہ کریں گے تو بھی گناہ نہیں اسطلاح شرح میں مباہ اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے اور چھوڑنے دونوں کی اجازت ہو نہ اس میں سواب ہے نہ اس میں عذاب ہے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ جناب باری ہے مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں کی اور سوال یہ ہے سجدہ صحف کا طریقہ بتائیں سجدہ صحف جب سجدہ صحف ہوتا ہے تو جب سجدہ صحف کرنا ہوتا آپ ایک دفعہ سلام کرتے ہیں سیدھا آپ پہ اس کے بعد دو سجدے کرتے ہیں واپس تشدد میں آتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں تشہود اتحیات ہے جو ہے وہ عبدو اور رسولو تک پڑھ کر بہتر یہ ہے کہ دردو سلام بھی ساتھ پڑھ لیا جائے پھر ایک طرف سلام پیرا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پوری اتحیات پڑھ کر سجدہ صحف کا طریقہ یہ ہے بیٹھے اسلامی بھائیوں کہ اتحیات پڑھ کر بلکہ افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے سیدھی طرف سلام پھیر کر دو سجدے کیجئے پھر تشہود درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجئے جواب درود دے دیا ہے اب باری ہے ہمارے گجران والا والوں سے سوال یہ ہے کہ اگر امامہ کے کنارے ریشم کی لیس لگی ہو تو کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے مولانا مفتی محمد عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں کہ چار انگل تک لیس جائز ہے ریشم کی لیس جائز ہے اور لمبائی کا کوئی اندازہ نہیں اور چڑائی کا کوئی اندازہ چڑائی چار انگل ہونی چاہیے اور لمبائی کا کوئی حد نہیں ہے بہت زیادہ آج کنفیوز لگ رہے ہیں تھوڑی تسلی کے ساتھ اپنے جواب کو سوچ لیا کریں مردوں کے کپڑوں میں ریشم کی گوٹ چار انگل تک جائز ہے اس سے زیادہ نہ جائے شرح مسئلہ یہ ہے یعنی اس کی چوڑائی چار انگل تک کی ہو لمبائی کا شمار نہیں ہے جواب آپ کا درست مان رہے ہیں چلیں جناب باری ہے مجلس تاجران کی مریض کی عیادت کرنے کا کیا حکم ہے مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو تکلیف ہو رہی ہو تو یہ نہ کرنا چاہیے جناب مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا اور اس بیمار پر گراں گزرے گا بعض وقت ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو تنہائی چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں اتنے ملنے والے پہنچ جاتے ہیں کہ مریض الٹا اور تکلیف میں آ جائے تو یہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر ایسا نہ ہو تو عیادت کو ضرور جائیں کہ یہ کرنا سنت ہے جواب درست دے دیا ہے اچھا جناب باری گجران والا والوں سے ہے جو شخص عقیقے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس کا بچہ مر گیا تو کیا وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا جو شخص عقیقے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس کا بچہ فوت ہو گیا تو جی ہاں اس کا بچہ والدین کی شفاعت کرے گا کوئی ایک شرط اور بھی ہے اس میں اور وہ حد سات دن سے پہلے پہلے ہی فوت ہو گیا نہیں یہ ایسا نہیں ہے وقت ختم ہو گیا میں جواب دے دیتا ہوں مجلس فیصلہ کرے گی کہ آپ کو دو نمبر ملے گا یا ایک نمبر ملے گا جو شخص عقیقے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس کا بچہ مر گیا تو وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا یہ جواب تو آپ نے درست دیا کیونکہ والدین استطاعت ہی نہیں رکھتے تھے لیکن جبکہ وہ ماباب دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہوں با ایمان دنیا سے والدین جائیں تب ہی شفاعت ہوگی جی کیا کہیں گے ہماری مجلس کے سلیم ہے آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا کیونکہ نساب میں آپ کا یہ جواب موجود ہوگا عقیقے کا وقت شریعت میں کون سا دن ہے ساتوہ دن ساتوہ دن مسجد کو راستہ بنانے کے بارے میں علماء اکرام کیا فرماتے ہیں مسجد کو راستہ بنانے کے بارے میں علماء اکرام کیا فرماتے ہیں مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے اچھا اگر کوئی شخص اگر مسجد کے دو دروازے ہیں اور آسانی اس میں ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے اگر ایک شخص اس نیت سے مسجد میں داخل ہو اور اندر جا کر اسے اپنی اس فیل پر ندامت ہو تو وہ دوبارہ اسی راستے سے لوٹائے جس راستے سے داخل ہوا تھا اب اگر اس پر علماء اکرام نے فرمایا کہ اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑے اگر بے وضو ہے تو اسی دروازے سے نکل ہے جس دروازے سے داخل ہوا آپ نے بتایا ناجائز ہے میرے پاس تو لکھا اس میں ناجائز تو نہیں لکھا باقی تفصیل تقریباً آپ نے گلش بنائی ہے بہتر نہیں اب وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے جواب یہ ہے مسجد اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے بعض اوقات حرمین طیبین بھی لوگ جاتے ہیں کہ چلو یار اس گیٹ سے داخل ہوں گے اگلے گیٹ سے نکل جائیں گے بعض اوقات بہت ساری بڑی بڑی مساجد میں دو دروازے ہوتے ہیں تو مسجد کو راستہ نہیں بنانا چاہیے مثلا مسجد کے دو دروازیں اور اس کو کہیں جانا ہے اور آسانی اس میں ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے ایسا نہ کرے اور اگر کوئی شخص اس نیت سے گیا کہ اس دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے گا اور اندر جانے کے بعد اپنے فیل پر اس کو شرمندگی ہوئی نادم ہوا تو جس دروازے سے نکلنے کا ارادہ کیا ہے اس کے سوا دوسرے دروازے سے نکلے یعنی اپنی بات پوری نہ کرے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ شخص پہلے نماز پڑھے پھر نکلے اور بعض نے فرمایا کہ اگر بے وضو ہے تو جس دروازے سے گیا اسی دروازے سے واپس نکلے جی مجلس بتائے کہ چی جواب جی دواب آپ کا درست ہے مسجد کو راستہ بنانا ناجائز ہے جواب ان کا درست ہے اب باری ہے ہمارے مجلس تاجران والوں کی مسجد میں چراغ روشن کرنے کی فضیرت سے متعلق حدیث میں کیا آیا مسجد کے اندر چراغ روشن کرنے کی فضیلت یہ ہے حدیث احباق میں آیا کہ جو مسجد میں چراغ روشن کرے گا تو جب تک مسجد کے اندر چراغ روشن رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور حاملی نے عرش یعنی عرش اٹھانے والے اس کے لئے مقفیت کی دعا کرتے ہیں جب تک مسجد میں روشنی رہتی ہے فرشتے اور عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے لئے بخشش کی دعا مانگتے ہیں جواب درست دے دیا ہے جس وقت انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت ابلیس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بتائیے ابلیس کے اس بچے کا نام کیا ہوتا ہے جس وقت شیطان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت شیطان کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور شیطان کے ہاں جو بچہ پیدا اس کا نام وسواس ہوتا ہے اس کا نام آپ نے کہا وسواس ہوتا ہے آپ کا جواب غلط ہے اس کا نام حمزاد ہوتا ہے اب جناب پانچمہ سوال ہے جو شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں وسواس آپ نے کہا وسواس جواب بلکل برس دے دیا ہے جواب وہ تھا جو آپ نے پہلے دے دیا اسی کا نام زہنی آزمائش ہے بعضوں کا چیز یاد ہوتی ہے لیکن زہن سے اتر جاتی ہے مگر گھبرائیے نہیں ابھی پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں یوسف بھائی کوئی سوال یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کریں جی بلکل تیار ہیں جی چلیں جناب ذرا حاضرین کے سوال آپ کے پاس ہی ہیں شاید جی آج ان سے پوچھتے ہیں نفل نمازوں کے بارے میں چلیں جناب یہ پوچھلیں کس نے آج کتنی نفلیں پڑی یہ پوچھیں گے نہیں کوئی آٹھ نفل نمازوں کے نام بتائیے ارے واہ بھئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرانا محمد اظہر التاریہ میں زمزم نگر حیدر آباد سے چھے نفل صلات عوابین اور دو صلات تیہت الوضو چلیں یہ تو دو ہو گئی نا اس طرح آٹھ نہ کریں یہ دو ہوئی ٹھیک ہے نا اور بتایا دو صلات تیہت الوضو دو صلات تیہت المسجد آپ صرف نام لے لیں دو صلات عوابین ہو گئی دو صلات چاشت کے نفل آٹھ رکھ نہیں اس طرح نہ کریں آپ جیسے یہ بتائیں نہیں صحیح جا رہے ہیں یہ مشاہر ان کو پتا ہے نام یہ درست بتا رہے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ نوافل کے نام لے لیں رکھتوں کے نام وہ نہ پتا ہے تعداد نہ پتا ہے عوابین ہو گئی ٹھیک ہے نا تیہت المسجد عوابین ہو گئی چاشت ہو گئی صلات تیہت الوضو ہو گئی تیہت المسجد ہو گئی چار ہو گئی چلے اور اور رات کو اٹھ کے کیا پڑھتے ہیں صلات اشراق ہو گئی چلے اشراق صبح پڑھ لی چلے دو صلات تحجد ہو گئی چلے جراب چھے ہو گئی جواب درست مانتے ہیں تحجد ویسے آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں دو سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ جواب انہوں نے درست دیا اللہ ہم سب کو یہ سارے نوافل پڑھنا نصیب فرمائے آمین ان کو بہنامہ فیضان مدینہ مقدس پانیوں کا مجموعہ اور تصویح مدینہ انشاءاللہ تو فیم فیش کیا بات ہے چلتے ہیں چھتے سوال کی طرف اور یہ سوال اب ہوگا گجران والا کے اسلامی بھائیوں سے ہم سجدہ صحف کا ذرا طریقہ بتا دیں سجدہ صحف کا طریقہ بتائیں سوال ہو چکے دوبارہ بھائی نہیں سجدہ صحف کب کیا جاتے ہیں معاف کی جائے گا سجدہ صحف کب کیا جائے گا جی جی غلطی ہو گئی جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تخیر ہو جائے تو سجدہ صحف کیا جاتا ہے دوبارہ بتائیں گے جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے بھولے سے ٹھیک ہے اور یا فرائض میں سے کسی فرض میں تخیر ہو جائے تھوڑا سا ایک اور چیز آپ بھول رہے ہیں وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے دیکھتے ہیں آپ کا جواب پورا درست ماننا جاتا ہے کہ نہیں واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یہ تو ٹھیک کام ہے یا فرائض و واجبات صرف فرائض نہیں فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ صحف واجب ہے کیا ان کا جواب آپ کو جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے تھوڑی کمی ضرور ہے لیکن ہمارے پر ڈیر نمبر نہیں ہے اس لئے آپ کو پورے دو نمبر دیے جا رہے ہیں جی اب آپ کی باری ہے مجل سے تاجران والوں کی امامے کے شملے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے جواب دیں گے زین بھائی تو پھر پہننا بھی پڑے گا اماما شریف جی شملے کی مقدار نہیں زبردستی نہیں پہنائیں گے اماما آپ اگر جواب دیتے تو چل جائے گا شملے کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ چار انگل ہے اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹ یعنی آدھا گز جی کم از کم شملے کی مقدار چار انگلیاں ہیں چار انگل جس کو کہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹ یعنی تقریباً ایک ہاں جواب درست دے دیا ہے بعض اوقات اسلامی بھائی امامے کیا شملہ اتنا طویل رکھتے ہیں کہ بیٹھنے میں تکلیف ہو جاتی ہے تو اتنا طویل شملہ نہیں رکھنا چاہیے آدھی پیٹ تک جو ہے وہ شملہ ہونا چاہیے چھے چھے سوال ہو گئے ہیں اب تک مجلس تاجران نے کوئی غلطی نہیں کی ہے گجران والا والوں کو کچھ نمبر کی زیادہ حاجت ہے حسد کا اثر خود حاسد کو کن چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے حسد کا اثر خود حاسد کو پانچ چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک کبھی نہ ختم ہونے والا غم نمبر دو بے عجر مسیبت نمبر تین ناقابل لائق اور قابل ناقابل لائق طریف اور قابل مضمت حالت نمبر چار اللہ تعالی کی ناراضی اور نمبر پانچ توفیق دروازے اس پر بند ہو جانے اللہ اللہ حسد کرنے والا یعنی حاسد خود ہی کچھ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے یہ کتنی بری عادت ہے فرمایا کبھی ختم نہ ہونے والا غم اس کا غم ختم نہیں ہوتا کیونکہ اس کو حسد ہو گیا ہے جس سے حسد وہ ترقی پائے گا اس کی تقلیم بڑھ جائے گی پھر فرمایا دوسرا بے عجر مسیبت مسیبت ہے جس پہ عجر بھی نہیں ملے گا پھر فرمایا ناقابل تاریف اور لائق مضمت حالت اس کی حالت بھی ایسی ہوگی جو مضمت کے لائق ہے نمبر چار اللہ تعالی کی ناراضی اور نمبر پانچ توفیق الہی کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں کتنی بری عادت ہے اللہ مجھے بھی حسد سے محفوظ فرمائے آپ کو بھی محفوظ فرمائے جواب درست دے دیا ہے سبحانہم اچھا جناب اب باری ہے مجلس تاجران کی حسد اتنی ساری بیماریاں لاتا ہے بتائیے آخر ہوتا کیوں ہے حسد ہونے کی وجوہات حسد ہونے کی جو ہے وہ سات وجوہات بیان کی گئے ہیں نمبر ایک بغز و عداوت من پسند مقاسد کا فوت ہو جانا احساس کم تری تقبر قلبی خباست حب جا اور ایک آپ ساتھ دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں جلدی سے کر دیں بغز و عداوت حساس کم تری من پنگاست فوت ہونا خود ساکتہ عزت اور حب جا قلبی خباست تقبر یہ سات بیماریاں ہیں سات وجوہات ہیں ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نمبر احسد ہو جاتا ہے بغز و عداوت کسی سے ہوتی ہے یا خود ساکتہ انسان اپنی عزت نہیں مبتلا ہو جاتا ہے پھر تقبر اللہ معاف کرے احساس کم تری بھی بعض اوقات حسد میں مبتلا کرتا ہے یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا تو یہ حسد کروا دیتا ہے پھر من پسند مقاسد کے فوت ہونے کا خوف نیت تھی کوئی ارادہ تھا یہ مجھے من پسند چیز مل جائے گی وہ نہیں ملی اچھا حب جا اور قلبی خباست اللہ ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے آٹھا سوال ہے بتائیے ریاکاری کسے کہتے ہیں یہ بہت بری بیماری ہے آئیے سمجھ لیجئے جان لیجئے ریاکاری کی تعریف کیا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نیت سے یا کسی اور کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے جواب درست دے دیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں گفتگو کی چار قسمیں آپ وہ چار قسمیں بتائیں گفتگو کی چار قسمیں مکمل فائدہ مند مکمل مزر پوری فائدہ مند پوری مزر فائدہ مند بھی ہے مزر بھی ہے اور چوتھی نہ فائدہ مند ہے نہ مزر ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کچھ باتیں خالص مزر ہیں نقصان ہی نقصان ہے دوسری قسم یہ خالص مفید ہے فائدہ ہی فائدہ ہے تیسری قسم وہ ہے کہ مزر بھی ہے اور مفید بھی ہے کچھ نقصان بھی ہے کچھ فائدہ بھی ہے اور چوتھی قسم ہے نہ مذر نہ مفید نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان فضولی فضول ہے جواب درست دے دیا ہے اللہ غنی آٹھویں سوال ہو گئے اب دو سوال وہ ہیں جس میں آپ کو آپشن دیے جائیں گے نبی کریم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء میں سے کون افضل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جواب درست دے دیا ہے سیدنا ابراہیم ہی کی بات ہوئی ہے اعلیٰ نبی نوالی صلی اللہ علیہ السلام ان کا ظاہری وصال کس عمر میں ہوا دو سو سال تین سو سال یا چار سو سال کتنے سال ظاہری حیاتِ طیبہ آپ کی رہی دو ہنڈرڈ یئرز تری ہنڈرڈ یئرز یا فور ہنڈرڈ یئرز یہ شاید بہت سارے مدنی چنل کے ناظرین کے لئے بڑا نیا کوئسٹن ہوگا دو سو سال آپ کو جواب پتا تو نہیں تھا آپ نے ایسی کہہ دیا یعنی یہ تھا کہ تین سو چار سو سال کی مجھے ایک اندازہ تھا کہ اتنی عمر نہیں دی گئی نہیں تھی ان کی تو دو سو سال تھا اندازہ لگایا گیا حالانکہ دو آپشن اور تھے تین سو سال چار سو سال گجران والا والوں کو بھی تو کچھ آگے بڑھنا تھا تو ان کی غلطی ہوتی تو یہ کچھ قریب آتے مگر غلطی پھر بھی نہیں ہوئی جواب درست دے دیا ہے بعض وقات آپشن بھی ٹھیک ہی لگ جاتا ہے آخری سوال خطیب الانبیاء کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے حضرت ابراہیم حضرت شعیب یا حضرت اسحاق اللہ نبینا والے صلی اللہ علیہ السلام خطیب الانبیاء حضرت ابراہیم آپ نے کہا حضرت ابراہیم حضرت شعیب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور صحیح جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام آپ سے غلطی ہو گئی ہے ہر سوال کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نہیں ہوگا نا بھائی چلے سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کرنے والی شخصیت کے نام بتائیں شخصیت کا نام بتائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عادب علیہ السلام یا حضرت نو علیہ السلام سب سے پہلے گھوڑے پر سواری حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اب جواب بلکل مرس دے دیا ہے اللہ بجلس تاجران اور گجران والا کے اسلامی بھائیوں مقابلہ جاری ہے اور ابھی تک پورے سیگمنٹ میں کوئی غلطی نہیں کی بجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں نے مگر ابھی زینی آزمائش بہت آگے تک جانا ہے اور آج سیگمنٹ بھی کچھ نئے ہیں جو کہیں بھی ٹویسٹ لا سکتے ہیں چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے بیس نمبر ہیں مجلس تاجران کے گجران والا کے اسلامی بھائیوں کے پندرہ نمبر ہیں اور اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول باری ہے گجران والا والوں کی پانچ پانچ اشار دونوں طرف سے پوچھے جائیں گے ہر شیر پر دو نمبر دیے جائیں گے آپ کے پاس پچیس سیکنڈ ہوں گے ضرور مشورہ کیجئے اور مشورے کے بعد کوشش کیجئے کہ غلطی نہ ہو پہلا شیر گجران والا والوں سے انہی کا مو سب تکیں گے اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا انہی کا مو سب تکیں گے اس دن انہی کا مو سب تکیں گے اس دن جو وہ کہیں گے وہ کام ہوگا دوہائی سب ان کی دیتے ہوں گے انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا جواب درست دے دیا انا لہا کہکے آسیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں انا لہا کہکے آسیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں یوں ہر ایک غلام ہوگا عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا جواب یہ بھی درست دے دیا ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر زاہر میں ہے اگرچہ تیبہ مقام تیرا جواب درست دے دیا ہے ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی روح کا جلوہ ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا جواب درست دے دیا ہے حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے کلیم کو میسر ہے کلام تیرا کلیم کو تھا میسر کلام کر لینا پھر بھی آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں جواب درست ہے خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں گناہگاروں کا تم خود ہی انتظام کر لینا گناہگاروں کا تم انتظام کر لینا جواب درست دے دیا ہے یہ اشار تو کیسا دلاسہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ جب آقا کے ہاتھ میں انتظام ہوگا تو ساڑا بیڑا پاری ہو جائے گا اب پاری ہے گجران والا والوں کی آہا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا ہائے تقدیر کے تیبا مجھے جانے نہ دیا جواب یہ بھی درست دے دیا ہے پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو سر کے بل جاتا مگر زوف نے جانے نہ دیا جواب یہ بھی درست دے دیا ہے وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کیا شیر ہے سبحان اللہ ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں غلطی ہو گئی ہے آپ سے کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں اس شیر کا آپ نے جواب دے دیا بہت پیارے ناتخواں بھی موجود ہیں یہ کلام بہت ہی خوبصورت سبحان اللہ یہ کہا جا سکتا ہے کلام اس کا پہلا شیر اگر ہم سب کو ترز میں سنائیں انشاءاللہ عدل بھائی آپ کو اور کلام تیار کر کے لائے ہوں گے لیکن آج میں فلم میں ہمارے سلسلے میں یہی کلام ہمیں سنائے گا بہت خوبصورت کلام کیا معلوم آج کس کو جلوہ دکھایا دیا جائے کس کی آنکھیں روشن کر دی جائیں اتنے سارے ناظرین ساتھ ہوں گے اور اتنی پیاری التجاہ انشاءاللہ خوبصورت موڈل بھی ہمارے ساتھ ہے مل کے کریں گے انشاءاللہ چلے جناب نظر ہو قدموں پر ان کے نسار آنکھوں میں نظر ہو قدموں پر ان کے نسار آنکھوں میں بنائیں اپنا ہوں وہ رہ گزار آنکھوں میں جواب آپ کا بھی درست مانا جا رہا ہے چلیں اب باری ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہیں آپ سے کوئی شعر کون سنائے گا شعر چلیں اسی کلام کا شعر انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں سپیشل اسلامی بھائی ہیں محمد شکیلت تاری کہ دیکھنے کی ہے بہار ساری آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں جواب درست دے دیا ہے ہائے ہائے ایک ایسے اسلامی بھائی سے یہ شعر سننا کہ جس کے پاس مظاہر بینائی نہیں ہے اللہ تعالی ان کو اس کی بہترین جزا دے اور ان کو نبی پاک کا دیدار بھی نصیف فرمائے چلیں جناب اسی کلام کا مکتہ کون سنائے گا مکتہ کہتے ہیں جو شاعر آخر میں لکھتا ہے سرناٹا ہوگی ہے جو شاعر آخر میں لکھتا ہے لفظ اس میں شربت کا ہے مشکل ہے چلیں میں ایک اور ہاتھ اٹھا رہے چلیں شربت کی جگہ جام ہے پیا ہے جو آپ نے جام نوری رہے گا اس کا خمار آنکھوں میں پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری رہے گا حشر تک اس کا خمار آنکھوں میں جواب ان کا درست مان لیتا ہے انشاءاللہ عادل بے چلے گے چلیں انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے اس کلام کو بہت پیارا بہت بدا آگیا آج کلام کو چلیں انشاءاللہ مہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ ان کو تحفے میں دیا جا رہا ہے مقدس پانیوں کا مجموعہ اور تصفیح مدینہ انشاءاللہ مفتی آزم ہن مصطفی رضا خان صاحب نوری کا یہ کلام اللہ کریم مفتی آزم کی تربت اثر پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برچائے چلتے ہیں ہم اب سکور بورڈ کی طرف سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جی چلیں جنا تیس نمبر ہے مجلس تاجران کے تیس نمبر ہے نہیں تیس نمبر مجلس تاجران کے اور تیس نمبر ہے گجرا والا والوں کے اور اب ہم چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور وہ سیگمنٹ ہے مزامین قرآن بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے قرآن پاک کے حوالے سے بڑی یونیک بڑی نئی معلومات ہو سکتا ہے آپ کو ملے اور میرے حساب سے یہ کچھ مشکل سیگمنٹ بھی ہے آپ سوال سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ شاید ہم میں سے بہت سو کوئی معلومات نہیں ہوگی جو آج اس سلسلے کی برکت سے ہمیں حاصل ہونے جا رہی ہے امید ہے کہ بہت سارے مدنی چل کے ناظرین سوال و جواب لکھ رہے ہوں گے اور خزانہ جو اپنے پاس جمع کر رہے ہوں گے گجرامالہ والوں کی باری ہے سورہ نور کی آیت نمبر ستائیس میں کیا حکم دیا گیا ہے سورہ نور کی آیت نمبر ستائیس میں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں اجازت لے کر داخل ہونے کے لیے پہلے گھر والوں کو سلام کیا جائے اور اگر ان سے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو واپس چلے جانے میں ہی خیر ہے کتنے اتھیکس ہیں اسلام میں کتنے اسلام کے اندر آداب بیان ہوئے ہیں کسی کے گھر جائیں تو بغیہ اجازت داخل نہ ہوں اور اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو اس پہ بھی چونچرا نہیں کرنا چاہیے اور خیر بھی اس میں قرآن نے فرمائی کہ لوٹ جائیں اور گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں جواب درست دے دیا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں کیا بیان کیا گیا کیا بتایا گیا سورہ مومنون کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں سترہ اور اٹھارہ سورہ مومنون کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ و آسمانوں کو پیدا فرمایا اور پانی برسایا اور زمین کے اندر جذب کرنے کی صفت موجود تھی اور ممکن تھا کہ پانی سارا کا سارا جذب ہو کر غائب ہو جاتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فاصلے پر پانی کرو کر انسان کی ضروریات کے لیے ان کو محفوظ فرما رہا ہے رب عز و جل نے اپنی قدرت کا کیا شاندار بیان کیا جواب درست دے دیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کس کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم موجودہ واقعہ مراد کا ذکر ہے واقعہ مراد کے پہلے حصے کا ذکر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اکسا کا سفر کیا اس کو اسرائیل کے لفظ سے تعبیر کیا گیا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نبی پاک علیہ السلام کے موجودہ مہراج کی پہلی منزل یعنی مسجد حرام سے مسجد اکسا تک کا ذکر ہے وہ سراحت کے ساتھ ہے جسے اسرائیل سے تعبیر کیا جاتا ہے جواب درست دے دیا ہے سورہ کحف کی آیت نمبر نو سے کون سا واقعہ تفصیلاً بیان ہوا ہے سورہ کحف کی آیت نمبر نو میں صحابے کحف کا واقعہ ہے جو نیک اور سالے چند نوجوان تھے اور ان کی قوم شرک میں متلا تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سرفراز فرمایا تھا اور ان پر ایک بادشاہ ظالم مسلط دادکیا نوس جی یہ صحابے کحف کا واقعہ ہے کہا جائے کہ قرآن کے عجیب و غریب واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے جواب درست دے دیا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر سولہ اور سترہ میں کس کا بیان ہو رہا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر سولہ اور سترہ میں کس کا بیان ہو رہا ہے کیا بات ہے قرآن کریم کی کیسے کیسے واقعات کیسے کیسے احکام ہیں ہم پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں ایک ایک تھوڑا سا آپ کو روکوں گا جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام لیں صل اللہ تعالی علیہ وسلم واضح اور صحیح طریقے سے پڑھیں سورہ حجر کی آیت نمبر سولہ سترہ میں بیان کیا گیا کہ زمین بند تھی نہ اس میں پانی برسا تھا اور نہ ہی نہ بتا دکتے تھے تو اللہ تعالی علیہ اس کو کھولا اور اس میں پانی سے ہر جاندار جیس کو پیدا فرمایا نہیں جناب آپ سے غلطی ہو گئی ہے سورہ حجر کی آیت نمبر سولہ اور سترہ میں قدرت خداوندی اور توحید باری تعالیٰ کے کائناتی شواہد کا بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا ہے اور اس میں چوکیاں قائم کر کے شیطانوں سے محفوظ بنا دیا ہے غلطی ہو گئی ہے باری ہے ہمارے مجلس تاجران والوں کی سورہ نحل کی آیت نمبر نوے میں کس کا بیان ہے کس بات کا بیان سورہ نحل سورہ نحل کی آیت نمبر نبوے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ قرآن پاک کے نور اور رحمت ہونے کو ہدایت اور رحمت ہونے کو بیان فرمایا اور ظلم سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے اور ظلم سے بچنے ظلم سے بچنے اور بے حیائی سے رکنے کی تلقین فرمائی ہے اور خلاصہ اس کا یہ یہ جی جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں مزید تفصیل اس میں یہ ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر نوے میں قرآن کریم کے ہدایت و رحمت ہونے کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور غریب پروری کی تعلیم دیتا ہے اور ظلم اور بے حیائی اور منکرات سے بعد رہنے کی تلقین فرماتا ہے چونکہ پورا جواب درست نہیں ہے تو آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا چلیں گے عمل سکور بورٹ کی طرف یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس میں آپ نے بہت سارے مضامین قرآن کے بارے میں سمجھا انشاءاللہ پری کوارٹر فائنل میں یہ سیگمنٹ کنٹینیو رہے گا آپ بھی اگر چاہیں تو آج میں ایک مشورہ دوں گا اس میں آپ کو آپ نے سنا کے مثال کے طور پر میں ریپیٹ کرتا ہوں چلیں آپ نوٹ کر لیں مدری چل کے ناظرین تاکہ قرآن پاک کا شوق مزید بڑھے آج ہمارا پہلا سوال تھا کہ سورہ نور کی آیت نمبر ستائیس میں کیا حکم ہے آپ سورہ نور لکھ لیں آیت نمبر ستائیس اپنے پاس لکھ لیں دوسرا سوال تھا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں کیا بیان ہوا سورہ مومنون لکھیں سترہ اور اٹھارہ لکھ لیں ٹھیک ہے پھر اگلا سوال تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا تھا تو سورہ بنی اسرائیل لکھیں آیت نمبر ایک لکھ لیں سورہ کحف کی آیت نمبر نو میں کونسا واقعہ تھا سورہ کحف لکھیں نو لکھ لیں آگے سورہ حجر کی آیت نمبر سولہ سترہ میں کیا تھا سورہ حجر لکھیں سولہ اور سترہ لکھیں سورہ نحل کی آیت نمبر نائنٹی نوے میں کیا بیان تھا وہ لکھ لیں اب کیا ہوا چھے قویسچن آپ کو مل گئے قرآن پاک اس بہانے ہم کھولیں گے ان آیتوں کو نکالیں گے ان آیتوں کی تفسیر پڑھیں سبحان اللہ سرات الجنان اب آپ کے پاس آ چکی ہے چاہیں تو آپ اس کو ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا یعنی آپ چھے قرآن پاک کے ٹاپکس کو پڑھیں گے قرآن کا شغف بڑھے گا شوق بڑھے گا اگر روزانہ اس کی عادت بنا لیں اور کل سے اگر اس طرح کی ہمیں کالز آئیں کہ ہم نے ان چھے مضامین کو تفسیر قرآن سے پڑھا تو انشاءاللہ نور قرآن مزید پھیلے گا ہمارا سلسلہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے جی پینتیس نمبر ہے مجلس تاجران کے ستائیس نمبر ہے گجران والا والوں کے آٹھ نمبر کا فرق ہے مگر ابھی سیگمنٹس باقی ہیں وقت ہوا ہے آپ سب کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرنے کا پیاری سی ناشریف سننے کا اور فکر بدینہ کرنے کا جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا اور باقی دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں انشاءاللہ جی نات کو اسلامی تشریف لے آئیں آگے آجائیں ماشاءاللہ ہم انشاءاللہ مدینہ شریف کے خوبصورت موڈل کے پاس بیٹھ کریں انشاءاللہ ناشریف اللہ غنیم صلو علی الحبی صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم و سلم علیہ وسلم حبیب اللہ حبیب اللہ پڑیے صلو اللہ علیہ وسلم و سلم علیہ وسلم حبیب اللہ قبول ہو جائے مجھ کو دی دے رسول ہو جائے مجھ کو دی دے رسول ہو جائے جاو تیمعہ تیمعہ رسول ہو جائے جائے مجھ کو دی دے رسول ہے رسول اللہ حبیب اللہ کچھ جیسا سردی دیرے کے دلگارنا کو بے 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 کچھ جیسا سردی دیرے کے 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 دلگارنا کو بے کچھ جیسا سردی دیرے کے 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 دلگارنا کو بے ہمیشہ نہ چھتے روح یا راکھوں بے نظر میں کیسے سب سے پھول جہت لگے نظر میں کیسے سب سے پھول جہت لگے نظر میں کیسے سب سے پھول جہت لگے کہ پھول چھوچے ہیں مدین کہ خارہ آکھوں بے کہ پھول چھوچے ہیں مدین کہ خارہ آکھوں بے ہمیشہ نہ چھتے روح یا راکھوں 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 بے اور پھول مجھے نظر آئے جی چھل چھل نجا کرو ہمیشہ نہ چھتے روح یا راکھوں بے 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 بیان ہے جہاں میں محبت جو آپ نے دوری بیان ہے جہاں میں محبت جو آپ نے دوری ہمیشہ نہ چھتے روح یا راکھوں بے 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 بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں مدری چرل کے ناظرین کیا پیاری تمنا ہے کچھ ایسا کر دے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں بے ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں روح یار یعنی نبی پاک کا جلوہ میرے آقا کا چہرہ انور بس آنکھوں میں نقش ہو جائے وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں تمنا بڑی پیاری ہے مگر شرم بھی آ رہی ہے ایک طرف تو انہی آنکھوں سے ہم جلوہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی تمنا بھی کر رہے ہیں التجابی کر رہے ہیں مگر ایک صدا دل سے آ رہی ہے ان آنکھوں کو تو ہم نے کتنا گندہ کیا ہے جو آنکھیں فلم درامے دیکھتی ہوں جو آنکھیں بے حیائی کے منظر دیکھتی ہوں جو آنکھیں بے پردہ عورتوں کو دیکھتی ہوں بہت سارے مسلمان اپنی آنکھوں کو کس قدر حرام سے پر کر رہے ہیں ارے ہمیں تو ان آنکھوں کو رب نے اس لیے نہیں دیا تھا یہ آنکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کہ دیدار کے لیے ہمیں دی گئی ہیں کہا نہ آگے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں ارے آنکھیں تو اس لیے دیئے آلہ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ٹھیک ہے ہم میں سے اگر کسی کو دنیا میں دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہوا تو یاد رکھیں ہم سب کو مرنے کے بعد قبر میں جلوائے مصطفیٰ دکھایا جائے گا کن آنکھوں سے دیکھو گے پیارے آقا کا جلوہ آلہ حضرت دیکھتے ہیں کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے یہ آنکھ تو بڑی گلدی ہو گئی بڑی سیاہ ہو گئی کیسے ان آنکھوں سے نبی پاک کے جلوے کو دیکھنے کی طبن نہ کروں مگر پھر دل سے یہ صدا آتی ہے کہ غلام آقا کے دیدار کی طبن نہ نہیں کرے گا تو پھر کیا کہا جائے گا بس آقا ہی کو ایسا کرم کر دے کے نگاہ رحمت فرما کر یہ آنکھیں بھی اجیالی فرما دیں اور پھر اپنے دیدار سے بھی مشرف فرما دیں آنکھوں میں چمک کے دل میں آجا اے شم جمال مصطفی آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں اے شم جمال مصطفی دیدار کی بھی کم پٹے گی اے شم جمال مصطفی اللہ کرے آج کے اس سلسلے میں نہ جانے کہا کہا عشقبار آنکھوں سے ہمارے ساتھ مدری چینل کے ناظرین شامل ہوں گے اور وہ غلامی کیسا جس کو نبی پاک کے دیدار کی طبن نہ نہ ہو جس آقا کی یاد میں زندگی گزری ہے انہیں دیکھنے کی طبن نہ کس کو نہیں بس کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے وہ آقا کی یاد میں زندگی گزری ہے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے وہ آقا کی یاد میں زندگی گزری ہے آیے سب مل کے تغبہ کرے اب ان آقوں سے حرام نہیں دیکھیں گے ان آقوں کو حرام کاموں سے مرا نہیں کریں گے گنزہ نہیں کریں گے صاف رکھو اپنی آنکھیں پاک رکھو اپنی آنکھیں عمیر علیہ السلط کو اللہ سلامت رکھے دیکھیں نا مدیع نام بھی ہمیں دیا نا نیچی نگائے رکھنی ہے شرب و حیاء والی آنکھیں رکھنی ہے کیا میرے بھائی کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں یہ فلم درامے دیکھ کر یہ برے برے مناظر دیکھ کر یہ بے پردگی کر کے پھر ان آنکھوں سے کیسے بلکہ سچی بات تو یہ جلوہ مصطفیٰ دور کی بات ہے سبز گمبت کو میں کیسے دیکھوں گا سنیری جانیوں کا دیدار کیسے کروں گا ان گندی آنکھوں سے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں کو سنبھالنے کی صاف رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اب تک جو غلطیاں کر کے برائیاں کر کے یہ آنکھیں گندی کر دی ہیں اللہ کریم آج ایسی رحمت کی بارش مرسائے کچھ ایسے ندامت کے آنسو عطا کر دے کہ یہ آنکھوں کے گناہ دھل جائیں آمین بجاہِ نبی الامین آئیے مدنی نامات پر عمل کرنے کی بھی نیت کیجئے اب فکر مدینہ کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ رسائل تقسیم کر دے جن کے پاس نہیں ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مدنی نام نمبر پندرہ پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عزوجل فکر مدینہ کریں گے کہ آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی پانچوں نمازیں تقبیر اولہ کے ساتھ پہلی صف میں پاچ اماعت ادا کی ہر نماز کے بعد آیت القرسی تسبیح فاطمہ سور اخلاص اور رات میں سونے سے پہلے سور ملک کی تلاوت پر سن لی ازان و اقامت کا جواب دیا شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اورات اور تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھے مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ کہا سلام اور چھیکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا دعوت اسلامی کی استلاحت اور تلفز کی درستگی کی کوشش کی مٹی کے برطن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی دو درست دیئے یا سنے مدرسط المدینہ بالغان پڑھا پڑھایا فیضا نے سنت کے چار صفحات پڑھے فکر مدینہ کی صلاة التوبہ پڑھی سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کرتے ہوئے سنت باکس قریب رکھا سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے تحجد اشراکو چاشت اوابین ادا کی تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی کنزل ایمان شریف سے تین آیت ماہ ترجمہ تفسیر پڑھی انفرادی کوشش کی دو گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے اپنے نگرانوں کی اطاعت کی چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی پردے میں پردہ کیا غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا فضول سوالات تو نہیں کیے نہ محرم لشداروں سے شرائی پردہ کیا فلمیں ڈرامیں گانے باجوں سے بچے گھر میں مدنی ماحول بنانے کیلئے انیس مدنی پھولوں پر عمل کیا تحمد کالی گلوش تو نہیں کی دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی صدائے مدینہ لگائی نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے دن کا اکثر حصہ باوضو رہے بات کرتے ہوئے سامنے والے کے چہرے پر نظریں تو نہیں گاڑی کرز ہونے کی صورت میں وقت پر کرز ادا کیا مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی سب سے یقصہ تعلقات رکھے نماز اور دعا میں خوشو خضو پیدا کرنے کی کوشش کی آجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے گفتگو کی مدنی چینل دیکھا مزاق مسخری تنز دل آزاری اور کہا کہا سے بچے ضروری گفتو بھی کم سے کم الفاظ میں نبتانے کی کوشش کی سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلو علیہ وسلم آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں ذہنی آزمائش یہ سلسلہ الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے میرے بچے بھی اسے الحمدللہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور الحمدللہ ذہنی آزمائش کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے ہم اسے ہمارے بچے بڑے شوق سے اسے کھیلتے ہیں اور علم میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے جزاکم اللہ الخیرہ اللہ مدنی چینل کو شادہ و عباد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ کی کال کا اگلی کال دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد خانزلہ تاری بن مفتی محمد سجاد اتاری بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ عبدالحبیب انکل آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے انکل آپ بچوں کا ذہنی آزمائش بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو چلیں اب آپ کی کال آگئی ہے تو مفتی سجاد صاحب سے اور آسانی سے ہم بات کر لیں گے اگلی کال دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بیجی خان سے بات کر رہا ہوں محمد خانزلہ تاری بن مجھے سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے عبدالحبیب بھائی اس سلسلے میں شرکت مدینہ کے بارہ چانز لگا دیتی ہے آج کل ہماری ذہنی آزمائش کے دن ہے یعنی ہمارے ہی سلانہ امتیان ہو رہے ہیں آپ سے دعا کی مدنی الپی جا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رب کریم شاد و آباد رکھے دنیا اور آخرت کے امتحانات میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے ویسے ایک مدنی پھول آپ کے لئے نہیں ویسے بھی بہت ساری جگہ پر جب جاتے تو اس طرح کی پرچیاں اس طرح کی دعائیں تو لوگ کراتے ہیں کہ دعا کر دیں ہمارا امتحان ہونے والا ہے اب یہ امتحان کے دن آئیں گے نا تو ہر طرف مسجدوں میں بھی دعا ہو رہی ہوگی لوگ ملیں گے تو امتحان کی دعا کروائیں گے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کبھی کسی کو یہ بھی کہیں کہ ہمارے آخرت کے امتحان میں کامیابی کی دعا کر دیں قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں جس طرح سٹوڈنٹس کو اپنے ان امتحانات کی فکر ہوتی ہے کاش ہم سب کو اپنے آخرت کے امتحان کی بھی فکر نصیب ہو جائے اگلی کال دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جب آپ جب جاپان گئے تھے تو میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام شہریار ہے وہ چھے سال کا ہے وہ آپ کے سارے پروگرام جو ٹی وی پر آتے وہ دیکھتا رہتا ہے اور آج جب مسجد میں اسے پتا چلا ہے کہ ادھر تو دعوت اسلامی میں لے آئے ہیں تو وہ ادھر سے میرے ساتھ ہی بھاگا بھاگا شام کو گیا ہے کہ انکر حبیب آئے میں میں انتو اس کو دیکھنا ہے اور جب سب کو وہ دیکھ رہا تھا تو وہ حبیب صاحب تو تھے نہیں پھر گھر آ گیا پریشان ہو کے میرے ساتھ تو حبیب صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اب وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کو کوئی بات بھی کر لیں وہ خوش ہو جائے کچھ اس کے لئے دعا بھی کر دیں بہت شکریہ اللہ کریم آپ کے مدنی مننے کو عالمِ باعمل بنائے آپ کی آنکھوں کا نور بنائے مدنی مننے سے گزارش ہے کہ آپ بھی نمازیں آپ شروع کر دیجئے پابندی بھی کیجئے اور امی ابو کی بات بھی ماننا انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ ایک اور کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مدنی مننی فاطمہ تزہرہ بریری شریف سے عرض کر رہی ہوں حسینی آزمائش سلسلہ بہت ہی اچھا ہے آپ ہند تشریف لا رہے ہیں بریری شریف بھی ضرور آئیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس آپ دعا کریں بیٹا کہ بریری شریف کا ویزہ بھی ہو تو آلہ حضرت کے دربار پر آنے کو کس کو جی نہیں چاہتا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا آئیے سلسلے کو لے کر آگے چلتے تین سیگمنٹس ہو گئے ہیں تین سیگمنٹس باقی ہیں سکور بورٹ دیکھتے ہیں اور دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں سلو علی الحبیب آپ بہت شعور کر رہی ہیں جی یہ 35 نمبر ہیں ہمارے مجلس تاجران کے اور 27 نمبر ہیں ہماری مجلس کے جو کجرانوالا کے اسلامی بھائی ہیں جی اب کچھ تیاری ہو رہی ہے ہمارے منج پر کچھ نیا ہونے جا رہا ہے مدری چلے کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ نیا ہو رہا ہے کچھ تیاری ہو رہی ہے اور یہ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تحریر کیجئے جی تحریر کیجئے سیگمنٹ میں ہوگا کیا جب تک تیاری ہوتی ہے میں اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کی طرف سے دونوں ٹیموں کی طرف سے ایک ایک اسلامی بھائی یہاں میدان میں آئیں گے اور ان کو کچھ تحریر کرنا ہے بہت زبانی کلام ہو گیا اب دیکھیں ان کے تحریر کیسی ہے کتنا تیز لکھ سکتے ہیں اور کتنا صحیح لکھ سکتے ہیں تو یوں سمجھے کہ اب ایک اور ایکٹیویٹی ہمارے منچ پر بڑھ گئی ہے ہمارے سٹیج پر اور اب ان سے کچھ لکھوایا جائے گا کیا لکھوایا جائے گا یہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو اور جتنے زیادہ صحیح جواب دیں گے جتنا زیادہ یہ لکھ پائیں گے اور درست لکھ پائیں گے اس ٹیم کو دو نمبر ملیں گے دو پرچیاں یہاں نکالی جائیں گی جی انشاءاللہ دو پرچیاں یہاں نکالی جائیں گے اور اس میں کچھ ان کو تحریر کروایا جائے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کی طرف سے کون آئیں گے اور آپ کی طرف سے کون آئیں گے ابھی دے دیجئے ٹھیک ہے اپنی ٹیم کا آپ یہاں آ جائیں گے اور آپ یہاں آ جائیں گے آپ یہاں آ جائیں جی جی اور آپ دیکھیں پہلے آج پہلا سلسلہ ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کسی کو بلا کر لکھوایا جائے اپنی ٹیم کا نام لکھ لے آپ جی اپنی ٹیم کا نام لکھیں گے اپنا نام نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے نا چلیں اچھا یہاں سارے سلائم بے خاموش رہیں گے ٹھیک ہے ان کے پاس سسٹی سیکنڈز ہوں گے ان کو لکھنے دیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے زیادہ لکھا ہے پہلی پرچی میں نے نکالنی ہے آپ تیار ہو جائیں آپ بیٹھو گے سرے جائیں ٹھیک ہے سکسٹی سیکنڈز ہے آپ کا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب آپ نے مکتبت البدینہ کی شائع کردہ کتب کے نام لکھنے ہیں مکتبے کی مکتبت البدینہ کی جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کے نام لکھنے ہیں دیکھیں کتنی کتابوں کے نام انہیں یاد ہیں اور سکرین پر انشاءاللہ آپ دیکھ بھی رہوں گے کہ یہ لکھتے جا رہے ہیں ہم آخر میں دیکھیں گے ساٹھ سیکنڈ میں کس نے زیادہ کتابوں کے نام لکھیں ایسی لکھائی لکھئے گا کہ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب والی لکھائی نہ ہو ہم پڑھ سکیں وہ لکھائی مانی جائے گی اور اردو میں لکھیں کسی اور زبان میں بھی نہ لکھیں اٹھائی سیکنڈ رہ گئے ہیں مگر ایسا لکھیں کہ وہ صحیح پڑھا جائے بارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں تین سیکنڈ رہ گئے ہیں جی ٹائم ختم ہو گیا دونوں رک جائیے گا جی رک جائیے چلیں آپ شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ گجرا والا والوں سے آپ میرے ساتھ گنتی کریں گے ٹھیک ہے بہارِ شریعت ایک نیکی کی دعوت دو فیضانِ سنت تین غیبت کی تباہ کاریاں چار حسد یہ صرف حسد کی نام سے بغزو کینہ آپ سائی پہ ہو جائیں بغزو کینہ چھے آہ چھے ہو گئے ٹھیک ہے فیضانِ رمضان سات آدابِ طعام آٹھ لکھی ہیں یہ اپنا مارکر آپ لے لیجئے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کتنی لکھی ہیں اور کیسی لکھی ہیں یہ بھی بسلا ہے چلیں یہ انمول ہیرے تو میرا خیال ہے پاس نہیں ہونا چاہیے اس کو ذرا زوم کریں گے ہماری مجلس بتائے گی میں نے پہلی کہا تھا ڈاکٹر والی لکھائی نہیں ہونی چاہیے اس کو ابھی ہم کوئسٹن مارک رکھتے ہیں مدینہ کی بچھلی ایک غیبت کی تباہ کاریاں دو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ بھی اب سیکھنا پڑے گا اتنی بڑی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب وہ ایک ہی کتاب مانی جائے گی شارٹ نیم بھی سوتنے چاہیے چندے کے بارے میں سوال جواب چار اچھا سرات الجدان پانچ زیائے صدقات چھے کنزلیمان سات اللہ یہ سات ہیں اور ماں کتنے آٹھ اب یہ ایک اگر پاس ہوگا تو دونوں کو نمبر ملیں گے اور اگر نہیں پاس ہوگا تو یہ دو نمبر گجرہ والا والے لے جائیں گے جی مجلس بتائے جی مان لے جاتے یہ مان ان کا بھی مانا جا رہا ہے اور یہ آٹھوہ نمبر بھی ٹھیک ہے تو دونوں کو دو دو نمبر دیے جا رہے ہیں اب آپ چاہیں تو اسلامی بھائی تبدیل کر لیں چاہیں تو آپ ہی کر سکتے ہیں یہ آپ کا مارکر لے لیجئے اور اس کو صاف کر لیجئے اس کو صاف کر لیجئے بان سکین ایک بار پھر ہو گئی ہوں جی اب جو ہے وہ دوسری پرچی نکالی جا رہی ہے اسلامی بھائی اگر چینج ہو تو زیادہ بہتر نہیں چلے کل انشاءاللہ اس پر مشورہ کر لیں چلے آپ کا جو ہے وہ وقت شروع ہوتا ہے اب دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے نام لکھیں سل اللہ علیہ و سلیم 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 یہ خیال رہے کہ ایک سو تین ہی شعبہ جاتے ہیں اس سے زیادہ امت لکھ دیجئے گا چلے آج ہی کوئی نیا شعبہ لگتا ہے مارز وجود میں نہ آ جائے آٹھ سیکنڈ رہ گئے ہیں چار سیکنڈ رہ گئے ہیں دو ایک وقت ختم ہو گیا رک جائیے سلے جرہا اب پہلی باری مجلس تاجران کی ہے نمبر مائک آپ کا مارکر میرے پاس ہے اب آپ میرے ساتھ گنتی کریں گے جامعہت المدینہ ایک مکتبت المدینہ دو المدینہ العلمیہ تی اساسا جات چہ اچھا اس پہ ہم نے تھوڑنی وضاعت نہیں کی تھی اس لئے ابھی اس کو مان لیتے ہیں مدنی چینل پان مدرست المدینہ چہ دار المدینہ سات مجلس تاجران آٹھ آٹھ جج صاحب رابطہ مجلس مجلس سے رابطہ چلو پھر بھی نو چلے خدام المساجد دس مجلس سے مدری کورسز مدری کافلہ بارہ شعبہ جات لکھے اب دیکھتے ہیں وہاں کتنے شعبہ جات لکھے ہیں دار المدینہ مدرست المدینہ جامعت المدینہ المدینہ لائبریری مکتبت المدینہ خدام المساجد مجلس سے فنکار اسلاح برائے فنکار ہے پھر بھی مان لیتے چلے مجلس اسلاح برائے خلاڑیان مجلس سے ججز بکلا یہ صحیح لکھا نا مجلس سے مدری چینل مجلس سے ریلے مووی ریلے چلے مان لیتے ہیں اور مجلس سے مدنی بہار مدری چینل ریلے مجلس سے مدری بہار بارہ بارہ جی وہاں کتنے تھے اللہ بلکل ساتھ ساتھ رہتے ہیں پھر دونوں کو دو دو نمبر دیے جا رہے ہیں مجلس سے مدنی بہار مجلس المدری لیوری چلے تشریف رکھیں اپنی جگہ پر ماشاءاللہ تو یہ تحریری مقابلہ بھی تھا اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ بہت سارے شعبہ جات کے بارے میں بھی پتا چل گیا اور اسی طرح ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا تیاری لگتا ہے مضموط تھی کسی ایک نے بھی ایک نمبر کم ہوتا تو کسی اور کو نمبر زیادہ ملتے لیکن دونوں نے دو دو نمبر لے لیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جی سکور بورڈ بتا رہا ہے تھرٹی نائن نمبر انتالیس نمبر ہیں مجلس تاجران کے اور اکتیس تھرٹی ون نمبر ہیں گجران والا والوں کے آٹھ نمبر کا فرق ہے اور یہ دو ہی سیگمنٹ ہیں گجران والوں کے پاس جس میں یہ اچھا کم بیک کر سکتے ہیں اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے دونوں طرف کے سلائم میں سے ایک ایک سلائم بھئی سویپ کر جائیں گے ادھر آ جائیں گے اپنے اپنی سیٹوں کے پاس کھڑے بھی ہو جائیں آپ تیار ہو جائیں کیونکہ اب اکیلے جواب دینا ہے اب ذرا مشکل ہوگی مجلس تاجران والوں کو دیکھتے ہیں اب تیاری کیسی ہے جی نمبر پسند کریں گے سب سے پہلے گجران والا کے اسلامی بھائی مدری مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یہاں اسلامی بھائی بھی خاموش رہیں گے نمبر پسند کریں سب سے پہلے آپ ایک سے لے کر آپ کے پاس پندرہ نمبر ہیں جی نمبر پانچ نمبر پانچ ہم تجہیز و تکفین سے کیا مراد ہے میت کو کفن پہنا کر نماز جناز کے بعد دفن کرنا اسے تجہیز و تکفین کہتے ہیں کفن دینا تو ہے لیکن اس سے پہلے کیا کرتے ہیں میت کو غسل دے کر کفن دے کر نماز جنازہ کے بعد دفن کر دینا تجہیز سے مراد میت کو غسل وغیرہ دینا ہے تکفین سے مراد میت کو کفن پہنانا ہے جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے باری ہے ہمارے مجلس تاجران والوں کی نمبر پسند کریں گے آپ سات سات ہم مسجد سے دکلنے کی دعا سنائیں جواب درست دے دیا ہے بعض اوقات انسان داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کی دعا بکس کر جاتا ہے مگر جواب صحیح دے دیا ہے گجرا والا والوں کی باری ہے نمبر پسند کریں نمبر چار کس دن ناخن ترشوانہ مستحب ہے جمعہ دن مبارک کے دن جمعہ کے دن ناخن ترشوانہ مستحب ہے جواب درست دے دیا ہے مجلس تاجران والوں کی باری ہے زین بھائی نمبر پسند کریں خلفائے راشدین میں ان خلفائے کے نام بتائیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک کے برابر عمر پائی ایکزیکلی جو پیارے آقا کی عمر مبارک تھی اتنے ہی سال انہوں نے بھی دنیا میں عمر پائی وہ کون سے خلفائے راشدین ہیں خلفائے راشدین کتنے ہیں یہ پتا ہے آپ کو چھیک ہے ان میں سے دو کون سے ہیں یہ بتا دیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق نہیں پانچوں کے نام نہیں پوچھ رہا ان میں سے کون سے خلفائے جنہوں نے پیارے آقا کے عمر مبارک کے مطابق عمر پائی بڑی کوشش کی میں نے آپ کو پہنچانے کی مگر وقت پھر بھی نکل گیا آپ سے غلطی ہو گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی یہ دونوں وہ خلفائے ہیں جنہوں نے 63 سال یعنی نبی پاک کی عمر بھی 63 سال اور ان کی عمر مبارک بھی 63 سال آپ سے غلطی ہو گئی ہے اب باری ہے ہمارے گجرام علاوالو کی ابوبکر تو بتایا نا نہیں تو ایک نہیں آپ نے خلفائے کے آپ نام بتا رہے تھے ان میں سے ان کے نام بتانے تھے کہ جن کی عمر مبارک اتنی ہے اب اتفاق سے وہ نام صحیح بتا جائے نہیں اتفاق سے نام نہیں چلے گا نہ چلیں گجرام علاوالو کی باری ہے جی نمبر ایک نمبر ایک کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا سنت ہے کھانا تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے جواب درست دے دیا ہے جی بدن سے تاجران والو کی باری ہے نمبر پسند کریں جی جنازے کو کاندھا دینے کا سنت طریقہ کیا ہے جنازے کو کاندھا دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ مجید کی سیدھے قدموں کی طرح سے شروع کریں پھر سرحانے کی طرف آئیں پھر قدموں کی طرف آئیں پھر سرحانے کی طرف آئیں تھوڑا سا آرام سے تسلی سے جواب دیں تاکہ سیکھنے والے سیکھ سکیں دوبارہ بتائیں سنت طریقہ کیا ہے مجید کو کاندھا دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھا کندہ مجید کی سیدھی طرف سے پاؤں کی طرف آئیں گے اور دس قدم چلیں گے پھر دس قدم سرہانے کی طرف چلیں گے پھر پاؤں کی طرف آئیں گے پھر دس قدم چلیں گے پھر سرہانے کی طرف جائیں گے سرہانہ اور کندہ تو ایک ہی بات ہوگئی نا مطلب پاؤں کی طرف لیکن اس کا طریقہ جو یہاں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ پہلے دہنے سرہانے یعنی کاندے کو ہم جا کر سرانے کی طرف کندہ دیں گے پھر دہنی پائنتی پر آ کر یعنی پیرو کی طرف آ کر کاندہ دیں گے پھر دہنے بائیں کاندے پر جا کر کندہ دیں گے پھر بائیں پیرو کی طرف آیں گے غلطی ہو گئی ہے آپ سے حالانکہ یہ بڑی سامنے کی چیز ہوتی ہے لیکن بعض وقت مسٹیک ہو جاتی ہے مقابلہ کچھ قریب آتا جا رہا ہے اب باری ہے پھر گجرا والا والوں کی گجرا والا آپ کی باری ہو گئی نا دوبارہ یہاں سے آپ نمبر پسند کریں نمبر گیارہ بہت خوبصورت سوال ہے پیارے آقا علیہ السلام نے جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھے تو یہ ایک عمرہ کے برابر ہے یہ کس مسجد کے بارے میں فرمایا مسجدِ کبہ مدینہِ منورہ میں موجود اسلام کی سب سے پہلی مسجد جواب درست دے دیا ہے اب بادلے سے تاجران والوں کی باری ہے نمبر تھرٹین تیرہ نمبر بہت خوبصورت سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی پیارے آقا علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک کیا تھی پیارے آقا کی عمر مبارک پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت کیا تھی فورٹی ون گئر نیاب جواب نہیں دے سکتے چالیس سال آپ نے فورٹی ون کہا جواب چالیس سال تھا غلط ہی ہو گئی ہے اور اس سفر میں سفر اکیلے کرنا ہے کسی کو کوئی مشورہ دینے کی اجازت نہیں ہے اگر سامنے میں اپنی ٹیم والے مشورہ دیں گے تو ویسی وہ جواب غلط ہو جائے گا اس بات کا خیال رکھیں اب باری مجلس سے گجرا والا والو گجرا والا سے آئے ویس لائے بھائی جواب دے کر بہت قریب آ سکتے ہیں جی نمبر دو نمبر دو نماز جنازہ میں سب سے افضل صف جی نمبر دو کہا رہا ہے جی سب سے افضل صف کونسی ہے آخری صف آپ نے کہا آخری صف پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے جواب درست دے دیا سبحان اللہ پہلی بار نمبر برابر ہوئے ہیں بگر مجلس سے تاجران کے پاس ایک جواب دینے کا موقع ہے کہ یہ نمبر آگے بڑھ جائے جی مجلس سے تاجران والے نمبر پسند کریں نمبر نائن نمبر نائن ہم بہت پیارا سوال ہے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانی دیکھ کر پڑھنا افضل ہے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے دیکھنا بھی ہے ہاتھ سے چھونا بھی ہے اور یہ سب عبادت ہے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ صرف دو نمبر کا فرق ہے اب باری ہے مجلس سے گجرا والا والوں کی گجرا والا والے بتائیں نمبر نمبر 14 چودہ نمبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں حضرت فاطمہ خاتون جنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے مجلس سے تاجران والے نمبر پسند کریں گے نمبر دکھائیں دس نمبر آپ نے کہا دس نمبر جی بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پہلے پیدا فرمایا یا آسمان کو زمین کو پہلے پیدا فرمایا یا آسمان کو آسمان کو آتف ویسے غلطی نہیں کرتے اور آج ان سے دو غلطیاں ہو گئی ہیں زمین کو رب عز و جل نے پہلے پیدا فرمایا اور اس کی تفصیل قوم جندات اور ابھی رہل سنت یہ بہت خوبصورت رسالہ کتاب بھی ہے اور یہ بڑی شاندار اس میں تفسیر ہے آپ نے کہا آسمان کو پہلے بنایا آسمان کو زمین سے پہلے پیدا فرمایا جواب درست دیا ہے کچھ دیر کی کنفیوزن تھی ساس بہال ہوئی اور یہ دو نمبر انہوں نے حاصل کیے دو رو طرف کے اسلامی سے گزاری سے اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں اور اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال کرنے کی اور اب اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں گے یہ سبھائی نمبر کونسا آپ پسند کریں گے نمبر دکھائیں دنا نمبر آٹھ نمبر آٹھ پتائیے کہ عام جنتیوں کی داڑی شریف کتنی بڑی ہوئی بیوٹیفل سوال کتنی بڑی داڑی ہوگی جنتیوں کی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت میں داڑی شریف نہیں ہوگی سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا بدن پر جنتی کے کہیں بال نہیں ہوں گے سب بے ریش ہوں گے یعنی بغیر داڑی کے ہوں گے سرمگی آنکھیں ہوں گی اور سارے جنتی تیس مرس کے لگ رہے ہوں گے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے سبحان اللہ دیکھیں یہاں کاؤنٹر مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ آپ ذرا یہ دیکھیں نا کہ یہاں داڑی رکھ لو بھائی جنت میں داڑی نہیں ہوگی یہاں یہ سنت عمل کر لی تھی ہے انشاءاللہ بہت ساری آلٹرنیٹف چیزیں ہمارے لیے جنت میں رب عز و جل نے ایسی جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے آپ جناب ایک اور سوال کر لیں یوسف بھائی اور نمبر بتائیں کون سوال کی ہے جی نمبر تین تین نمبر چھینک کے جواب دینے کا کیا حکم ہے حکم پوچھا گیا ہے چھینک کے جواب دینے کا کیا حکم ہے چھینک کے جواب دینے کا حکم کیا ہے حکم پوچھا گیا ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ابراہیم